چھتریے سیوہ یوجن ویبھاگ اور نرمال ادھوگ وکاس پریشت گورکپور کے سنیوں تتوہ دھان میں گروہ وار کو چھتریے سیوہ یوجن پریشتر میں نیشلک پرشچھڑ ایمکوشل وکاس کارشالہ کا آئیوجن کیا گیا اس اوسر پر مخطیتی کے روپ میں مہاپور سیتارام جیسوال چھتریے سیوہ یوجن کے نیدیشک ایس پی سنگھ سی آئیڈی سی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر پی کے مشرا سہید ویبھاگ کے کئی ادھکاری و بیروزگار یوگ یوتیاں موجود رہے کارشالہ کا شبارم اتیتیوں دوارہ ماہ سرسوتی کے چھت پر مالیارپڑ اور دیپورجلیت کر کیا گیا تت پشات اتیتیوں کا سواغت بھوکے بھیٹ کر کیا گیا کارشالہ کو سمبودیت کرتے ہوئے دلی سے آئے کنسٹرکشن انڈرشیز ڈیولومنٹ کاؤنسل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر پی کے مشرا نے بیروزگاروں کو روزگار پردان کرنے کے لیے کئی ٹیپس دیئے وہیں کارشالہ کو سمبودیت کرتے ہوئے مہاپور سیتارام جیسوال نے کہا کی کیندر سرکار کی کوشل وکاس یوجنہ یوک اور یوتیوں کو اپنے بل پر کچھ کر دکھانے کا ایک مادیہم ہے اسے اپنا کر بیروزگار نہ صرف اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ اپنی منزل بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کوشل وکاس یوجنہ کے تحت بدبار کو لگوک ڈیڑھ سو بیروزگاروں نے اپنا پنجی کرل کر آیا ہے جس کے بعد ان یوکوں کو اگلی تین مادتہ کی یوجنہ کے تحت پرشچڑ دیا جائے گا سن دیا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو ریکوائرمنٹ ہے بیچ میں میں آپ کو بتاؤں سن دو ہزار بارہ میں جب پانچویں پانچویں پانچوارسی یوجنہ لاغو کی گئی تھی دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک اس میں اروائیزر کے روپ میں ہماری سنسٹھا تھی کنسٹرکشن سٹر کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے والم ٹو ہے چیکٹر نائنٹین تھا ہے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں لکھا گیا ہے اس میں آپ پائیں گے سن دو ہزار بارہ میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں نیرمان کے چہتر میں دھائی کروڑ لوگوں کی جرورت تھی آپ کلپنا کریں دو ہزار بارہ میں دھائی کروڑ لوگوں کی جرورت کہوال ایک انڈسٹری کو تھی اب پہشنی آیا ہٹتا ہے کہ جب اتنی جرورت ہے تو ہمارے یوہاں اتنے بیروتگار کیسے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سن دو ہزار میں ہم لوگوں نے گورنمنٹ آس انڈیا کو ایک ایڈوائیجری دیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انڈسٹری میں جو جرورت ہے جو جرورت ہے اور جو شرم یا جو یوار اپلند ہیں ان کے اسکل میں جو ریکوائیڈ اسکل ہے اور جو ایولیبل اسکل ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے مطلب کہ انڈسٹری کو ریکوائرمنٹ کچھ ہے اور ہمارے یواروں کے بیچ میں جو اپلند ہیں اسکل ہے ان دونوں میں بہت بڑا گیپ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری دیولپمنٹ کانسیل کے ڈائریکٹر کے روپ میں اپاسکت ہو میرا فوکس رہے گا کنسٹرکشن انڈسٹری اس کا کارل یا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری ایسی انڈسٹری ہے جس میں آج بھی کئی کروڑ روزگار کے آفر ہیں اور دوسرا سب سے انڈسٹنگ بات ہے کہ آپ چاہے جیس اسٹرکے ہیں آپ کی شہکشنک یوگیتہ چاہے جیس اسٹرکی ہے آپ آٹھویں پاس ہیں یا آپ انڈیے ہیں آپ 11-12 پاس ہیں یا آپ بیٹک انڈک ہیں آپ سب ہی کے لیے اس میں روزگار کا آفر ہے آٹھویں پاس ہیں تو آپ کو اس اسٹر کا کارے اپلکد ہے یا آپ بی اے ایم میں ہیں تو اس اسٹر کا کارے ہیں اور یا آپ ایم بی اے یا بیٹک ہیں تو اس اسٹر کا کام ہے میں آپ کو یہاں پر بشیف شروع سے اس ورکشاپ کے ادیش پر لے آنا چاہتا ہوں اس ورکشاپ کا ادیش ہے کہ گورت پور منڈل میں گورت پور پورے منڈل میں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو نوکری کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ ایسا سکھایا جائے ان کو کچھ ایسا پرشکشن دیا جائے کہ وہ کام لائک ہو جائے ملک انڈسٹری ان کو لے جائے ایمپلائر ان کو لے جائے یدی ایمپلائر آئے انڈسٹری میں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ سیم بھی اپنا کام کر سکیں اب میں فوکس کرتا ہوں اپنے اس ٹریننگ کے لیے اس ٹریننگ پر جس کے لیے آپ سبھی کو یہاں پر بلایا گیا ہے پورے دیش میں ہم لوگ یہ اسکل دیولپمنٹ سینٹرز کلاتے ہیں یہ ٹریننگ سینٹرز کلاتے ہیں لگ بھٹ ایک سو پاچیس ٹریننگ سینٹر ہمارے ہیں جمہو کاشمیر کو چھوڑ کر کے آپ پورے دیش میں سبھی پردیشوں میں آپ ٹریننگ سینٹر پائیں گے اس میں جو بچہ جو ٹرین لینا چاہتا ہے اس کو وہ ٹرین دینے کا پیاس کیا جاتا ہے ٹرین کے آونٹن میں بچے کی چوائف رہتی ہے اور بچے کی یوکیتہ رہتی ہے مطلب دونوں باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی یوکیتہ کیا ہے بچے کی یوکیتہ کیا ہے سرکار یہ بھارت سرکار کی جوزدہ ہے اور جب تک کہ گوسل وکاس نہیں ہوگا آپ کے پاس کچھ ہونہ نہیں رہے گا تو سرکار کے پاس ایسی کوئی نوکری نہیں ہے کہ جو خالے باغوں کی نوکری دے اور آپ وہاں پر کام کریں اور سرکار ایک سار جواہوں کے لیے کام کر رہے ہیں ایک تین مہینے کی ٹیڈنگ ہے ایک تین مہینے کی ٹیڈنگ میں جس میں بیوین ڈیبلوکمنٹ کی سکل کی سکھائیں دی جائے گی جائے سے لا殺 رہا گیا سایت کی عنہ م آنکار لائپ ٹیکنیشن بار وینڈر شیفٹی انسپیکٹر سٹور کیپر مہشن اور جنرل ورک سپروائزر شرٹنگ ٹار پینٹر الیکٹریشن ویلڈنگ ٹیکنیشن پرمبر آفیس اسسٹینٹ اتنے آپ کے سکروپ ہیں یہاں پر آپ کو جس کی تیریگ ملنے جا رہے ہیں مصرہ جنہیں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ تین مہینے کی تیریگ اے دی جائے گی اور آپ بچوں کی جمعاری ہے کہ اس تیریگ میں سرباہتہ کریں منوجوک سے کریں اور انہوں نے جو سرتے بھی ہیں کہ ہم نبی پرسٹر اپسٹیتی اس تیریگ میں چلیے سرکار یا پارٹی کوئی نوکری دے نہ دے آپ کے پاس سکل ہوگا تو آپ کو لوگ کھولتے ہوئے آپ کے دروازے پر آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے آپ ہمارے یہاں آئیے آپ کو بلائے جائے لیکن بینہ اس کے ڈیپلوپپنٹ کے آج کل کوئی پھوچھنے والا نہیں ہے آپ دیکھیں ہوگے کہ گاؤں میں کوئی بڑھیا مستری ہے رانجگیر ہے تو لوگ اپنا کام روپ دیتے ہیں کہ جب وہ کھالی ہوگا تو ہم آئے اپنا گھر بنا ہوگا ایسا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے گاؤں میں تو اس طرح سے کوئی بڑھیا انجینئر ہے اٹھیکٹ ہے تو اسی سے لوگنا ایسا برمانہ پسند کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تو اس کے اندر اچھی سکل ہے کم پیسے میں اچھا بہن بڑھا سکتا ہے اسی طرح اچھا پیلٹنگ سکھ لے گئے آپ اچھا پیلٹر کا کام سکھ لے گئے بجلی کا کام سکھ لے گئے فٹنگ کا پرمبر کا کام سکھ لے گئے تو لوگ آپ کے دروازے پر لائن لگائیں